اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو اٹلا ڈیفنس فرنڈز آج ہم یہاں پر ڈیٹل میں ڈسکس کریں گے ساؤتھ کوریا کی طرف سے ڈیولپ کیے جانے والے کے نائن تھنڈر ہاورڈزرز کے بارے میں فرنڈز یہاں پر ساؤتھ کورین آرمی کی طرف سے نائنٹین ایٹی سے ہی امریکہ سے حاصل کردہ ایم منزیرو سیون اور ایم منزیرو نائن ہاورڈزرز کی رپلیسمنٹ کے لیے ان کے نائن تھنڈر ہاورڈزرز پر کام شروع کر دیا گیا تھا فرنڈز یہاں پر ساؤتھ کورین آرمی اس وقت امریکن ایم منزیرو سیون اور ایم منزیرو نائن ہاورڈزرز کی شورٹ رینج فائلنگ کی وجہ سے ان کی پرفومنسیں سیٹیسفائی نہیں ہو پا رہی تھی فرنڈز یہاں پر ساؤتھ کورین آرمی کی طرف سے ساؤتھ کورین گورنمنٹ کو ریکویسٹ کی گئی کہ ایک ایسا لوکلی سیلف پرپیرڈ ہاورڈزرڈ ڈیویلپ کیا جائے جو کہ امریکن ایم منزیرو سیون اور ایم منزیرو نائن ہاورڈزرڈز کے مقابلے میں لونگ رینج آرٹلیری شیلز فار کر سکے اور ان کو نورتھ کوریا کے پہاڑی علاقوں کی بیٹل فیلڈ ریجن میں بہ آسانی ڈیپلوائی کیا جا سکے اسی سینیریو کے تحت ایئر 1989 میں ساؤتھ کورین منسٹری آف ڈیفنس کی طرف سے ایک نئے ہاورڈزرڈ کی ڈیویلپمنٹ کے لیے ٹینڈر بھی جاری کیا گیا یہاں پر اس ٹینڈر میں ساؤتھ کورین منسٹری آف ڈیفنس کی طرف سے ان ہاورڈزرڈز میں لونگ رینج فائرنگ فاسٹر فائرنگ ریٹ اور ہائے موبیلٹی جیسی پرفومنس کی ڈیمانڈ رکھی گئی تھی فرنڈز یہاں پر ساؤتھ کورین کی طرف سے ان کے نئے ہاورڈزرڈز کی ٹین ایئرز کی ڈیویلپمنٹ کے دوران ان کے پروٹو ٹائپ سے ٹویل تھاؤزن راؤنڈ اور ایٹین تھاؤزن کلومیٹرز کے سیکسیسفل ٹیسٹ اور ٹرائلز کنڈک کرنے کے بعد اس پروجیکٹ کا ٹینڈر 1998 میں سیمسنگ ایرو اسپیس انڈسٹریز کو سوپا گیا فرنڈز یہاں پر 2014 کے بعد سیمسنگ ایرو اسپیس انڈسٹریز کی ہنوار ڈیفنس میں مرجن کے بعد یہ کینائن تھانڈر ہاؤڈزرڈز ہنوار ڈیفنس کی طرف سے پروڈیوز کیے جا رہے ہیں فرنڈز یہاں پر ہنوار ڈیفنس کی طرف سے ان کینائن تھانڈر ہاؤڈزرڈز کو آل ویلڈڈ سٹیل آرمر پروٹیکشن مٹیریل سے بنایا گیا ہے جس کے آرمر کی تھکنس اپروکسیمٹلی 19 ملی میٹر کی رکھی گئی ہے اور یہاں پر ان کینائن تھانڈر ہاؤڈزرڈز کو آپریٹ کرنے کے لیے 5 کرو میمبرز کی ضرورت پڑتی ہے جو کہ کمانڈر ڈرائیور گنر اسسٹن گنر اور لوڈرز پر مجتمل کیے گئے ہیں اور مزید یہاں پر ہنوار ڈیفنس کی طرف سے ان ہاؤڈزرڈز پر لگائی جانے والی 155 ملی میٹر کی مین گن سے بہتر پرفارمنس لینے کے لیے موڈیلر عظمت پوزیشنن سسٹم بہتر فائر کنٹرول سسٹم پاورڈ گن ایلیویشن اور ڈپریشن سسٹم کو بھی انٹیگریٹ کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر ان کے نائن تھانڈر ہاؤڈزرز پر ہائیڈرو نیومرک سسپنشن سسٹم بھی انٹیگریٹ کیے گئے ہیں جس کی وجہ سے ان کی گراؤنڈ کلیرنس بھی بہتر ہوئی ہے اور ان کی آورال موبیلیٹی میں بھی اضافہ ہوا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر ان کینین تھانڈر ہاؤڈزرز پر 155 بائی 52 ملی میٹر کیلیبر کی مین گن کو بھی انٹیگریٹ کیا گیا ہے یہاں پر ان گنز کی خاص بات یہ ہے کہ یہ گنز بس ریٹ میں 15 سیکنڈز کے اندر اندر 3 راؤڈز فائر کر سکتی ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر یہ کینین تھانڈر ہاؤڈزرز اپنے میکسیمم ریٹ آف فائر میں 6 سے 8 راؤڈز انڈر 3 منٹس فائر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں باقی فرنڈز یہاں پر ان کے نین تھانڈر ہاؤڈزرز کی سسٹین ریٹ آف فائر کی بات کریں تو یہ مسلسل 1 آور تک 2-2-3 راؤڈز پر منٹ فائر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اگر فرنڈز یہاں پر ان انڈین کے نین تھانڈر ہاؤڈزرز کا سسٹین ریٹ آف فائر پاکستان کے موجودہ ایم 109 اے 5 ویرینڈ کے ہاؤڈزرز کے ساتھ کمپیر کیا جائے تو یقینی طور پر انڈین کے نین تھانڈر ہاؤڈزرز بیٹل فیلڈ میں پاکستانی ایم 109 ہاؤڈزرز کو آٹ پرفرم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر یہ انڈین کے نین تھانڈر ہاؤڈزرز ایک وقت میں 45 آٹریری شیلز کیری کرنے کے ساتھ ساتھ بیٹل فیلڈ میں شوٹ این اسکوپ کیپیبلیٹی بھی پرفرم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور فرنڈز یہاں پر ہنوار ڈیفنس کی طرف سے ان کے نین تھانڈر ہاؤڈزرز کو بیٹل فیلڈ میں ایمینیشن کی ری سپلائے کے لیے کے نین تھانڈر ہاؤڈزرز کے چیسس پر بیسٹ کے ٹین تھانڈر ری سپلائے ویہیکل کو بھی ڈیولپ کیا گیا ہے یہاں پر ان کے ٹین ری سپلائے ایمینیشن ویہیکل کے ذریعے کے نین تھانڈر ہاؤڈزرز کے ساتھ ان کو آٹومیٹکلی کنیکٹ کرتے ہوئے ان کے کنویر بیلڈ کے ذریعے ٹویلڈ راؤڈز پر منٹ سپلائے کیے جا سکتے ہیں یہاں پر آٹومیٹک ایمینیشن کی ری سپلائے اسی لیے رکھی گئی ہے تاکہ بیٹل فیلڈ میں کومبیٹ کے دوران کرو میمبرز کے ایکسپوزر کو کم سے کم رکھا جا سکے باقی یہاں پر ان کے نین تھانڈر ہاؤڈزرز کا پاور ٹو ویٹ ریشو اپروکسیمیٹلی 24 ہاؤڈز پاور پر ٹن کا رکھا گیا ہے جو کہ ملیٹری ٹرمز میں کافی بہتر سمجھا جاتا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر ان ہاؤڈزرز کو پاور دینے کے لیے 1000 ہاؤڈز پاور کا انجن بھی انٹیگریٹ کیا گیا ہے جس کی آپریشنل رینج اپروکسیمیٹلی 360 کلومیٹرز کی بتائی گئی ہے جو کہ 67 کلومیٹر پر آور کی ٹوپ سپیڈ بھی دینے کی صلاحیت رکھتا ہے باقی یہاں پر ہنوہ ڈیفنس کی طرف سے ان ہاؤڈزرز کی میکسیمم فائرنگ رینج ہائے ایکسپلوزیف شیلز کے ساتھ 18 کلومیٹر جبکہ روکٹ ایسسٹیٹ پروڈیکٹائلز کے ساتھ 14 کلومیٹر کی رکھی گئی ہے باقی فرنڈز یہاں پر ان کے نین تھانڈر ہاؤڈزرز کی کیپیبلیٹیز کو مجھے نظر رکھتے ہوئے اور جن بجن ان کے ایکسپورٹ آرڈرز میں اضافے کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ یہ دنیا کے سب سے بہترین ہاؤڈزرز میں شمار کیے جاتے ہیں اور فرنڈز یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان کے نین تھانڈر ہاؤڈزرز کا پہلا ایکسپورٹ آرڈر ترکی کی طرف سے دیا گیا تھا جس کو ٹرانسفر اور ٹیکنالوجی کے تحت ترکی میں ہی اور فرنڈز آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ ترکیش لینڈ فورسز کی طرف سے اپنے ٹی ون فیفٹی فائف رکنا ہاؤڈزرز میں کے نین تھانڈر ہاؤڈزرز کے مقابلے میں کئی لوکلی موڈیفائیڈ موڈیفکیشنز کرتے ہوئے ان کو کافی بہتر بھی بنایا گیا ہے تو فرنڈز اسی بات پر ہم اپنی آج کی ویڈیو یہیں پرین کریں گے ہافیلی انفارمیشن یہاں تک کلیر ہوئے ہو ویڈیو پسند آئے ہو تو سبسکرائب شیئر اور لائک کرنا نہ بھولئے گا اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ